اگر آپ نہ کر سکنا وہ تو میں لو کرنی چاہیے پتہ اونوں بھی سی کہ چون جیت پانی لیان آر آن کجھ نہیں کھائی ایک کوڑ کے بلا دیکھیا کہ آنیڈا پھلکا مار دا سی کہ آنکھ کے لیے ضرورے وہ دی نیت پانی لیان پالے دی نیت اللہ دیمار کے ویچ قبول ہوئی اللہ کو اپری دا بڑا پسند آیا اور کوڑ کے لیے بھوکا ماردہ سے کیا قیز ہوئے اللہ تعالی نے وہ ناپسانی صلی اللہ فرمایا خودت اللہ نے بھی فرمائی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھے ملے وہ نماردہ اور نماردہ بھی اللہ پر رسواب آتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فاسدہ سی کی کر سکنے آیا میرے نبی علیہ السلام نے عیسانات سکنے تھے اتنے اگر اسی گننا شروع کرنے یہ حرس بڑی قبیل ہے گن نہیں سکنے لیکن اساں پھر نبی علیہ السلام فاسدہ کی کیتا یہ قلیہ بلدار سجادے ہیں نبی دے نام کے اگر جراغہ کریے چڑیاں چڑے لگا کے نبی دا چشن میں لائیے ساڑا خدا بھی ناظیر جنگر ساڑے مصطفا بھی ناظیر دابی نارے رسالہ نارے تحقیم نارے ایدری نارے غصیہ حضرت اکرامی جنابی محمد علیہ صاحب سے حکم دیتا جنابی حافظ راشم علیہ صاحب نے حکم دیتا تو میں حاضر ہو گیا اور میں فیرا ہر جگہ کے اندیاں کیا لیکن جدو میاں لیے چوہے ساڑا اپنا ایمان تعدر ہو جاتے اللہ کرے میاں لیے اندر حلال بد نہیں جائے رب کائنات نے انشاءت فرمایا کل اے میرے کل پیارے محبول فرما دیو کہ اے لوگوں اللہ دا فضل ملے او دی را مک ملے تجشن ملایا کرو ایک قرآن پاک دی آئی کہ ہوتی سے گھانی نہیں رابضہ حکم ہے کہ میرا فضل ملے میری رنگ ملے تو خوشنیاں منایا کرو چودہ ہی دست قدر تو نے یاد ہوئے گا اس دن انگریز لی غلابی خسانوں نے جات ملی تو چودہ آئی گا یوم آزادی جشن آزادی بنایا جا دیا کیا ہوتا اس واسطے کے انگریز لی غلامی تو چھٹکارہ ملے گا میرے نبی علیہ السلام پر شریف جائے جسا ہم جہنم تو چھٹکارہ ملے گا اگر انگریز لی غلامی تو چھٹکارہ ملے جشن بنانا جائز ہوگے پہ کوئی اطراز نہیں کردہ کوئی سوال نہیں کردہ بھی جشن کا سبوت کہاں لکھا ہے کہ نہیں کہے گا لیکن جہنم تو آزادی سب تو بڑھنی مشیہ ہے کہ بندہ جہنم دے آزاد تو بچہ جنگت حق دار بنا جائے کہ فیض ملے نبی علیہ السلام پر آن مرسانوں ملے گا انگریز لی غلامی کو ریجاب مل جائے کہ جشن ملانا جائز ہے کہ آمنہ دے لال دی نبی یہ مشیہ اور مشاہ حاجت ربا دی جہنم تو آزاد کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ السلام تیامتے سب تو بڑھا جشن بڑھنا یہ ہے کہ سرکار دے آن نال دنیا ایک بہار آ رہی تھا کہ کون آیا جیدی آیا بہارہ مسکرہ پہیاں کھلے میں پھر تکلیاں ہزارہ مسکرہ پہی دائیدار بریری عاشقہ میں امام فرمان گئے تھے ہے انہی کے دن قدم سے باغ عالم میں بہار یہ بہارہ رہاں جہان جہان کے اندر یہ نظر آ رہی ہیں کہ سب کا میرے کملی بارے آقا رہ سلام ہے انہی کے دن قدم سے باغ عالم میں بہار وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا در وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جدو تک اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام دے نور کو اپنے نور کو نہیں بنایا تھا وہ دو تک کچھ بھی نہیں بڑھا نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں تھے جدو بنایا تھا میرے نبی علیہ السلام دے نور کو اپنے نور کو اپنے نور کو بنایا تھا اپنے نور کو بنایا تھا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گھور بناڑ تو بار اللہ تعالیٰ نے اس نور دے صدقے زمین بھی بنائی آسمان بھی بنائے آسمانہ دے اندر ستارے چند سورت کہہ دیں اس بات جدو تک میرے نبی علیہ السلام تو اسلام کو تقلیق نہیں فرمایا آسمان بھی نہیں زمین بھی نہیں دولی اور آسمان جدو بنایا میرے نبی علیہ السلام نے رب بھی خوش ہو گیا سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے نور کو بنا کے رب خوش ہو گیا اس خوشی دے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دے چراغاں کی تھا ستارے پیدا فرمائے کہ میرے نبی علیہ السلام نے نور پاپنی تقلیق تھا جشن سے رب کائنات نستا ہے اس سجائے چند سجائے تاسوانہ دے اندر سورہ کی رونت مہرہ دیتی اٹھائیٹے ہڈھے کم کمے رب نے لگائے صرف میرے نبی علیہ السلام نشدش نے ملا دیا اگر خدا چند بنایں سورج بنا دے ستارے بنا دے اسی اگر چرارہ کر لیے چھوٹیاں چھوٹیاں پتیاں دا لیے فتوہ کس چیز دا آئے تھا پتا چلیا کہ معبوب علیہ السلام دی آمد تے لیٹا لانا روڑ دی سننا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نور دی برکتہ نال اللہ تعالیٰ نے نور دے صدقے زمین آسمان بنا کے آسمانہ دے اٹھے کنونت سجا دیتی زمینہ پیدا فرما کے پہاڑ بنائے درخت بنائے جن بنائے انسان بنائے جان بر بنائے رب کائنات نے ساری بزن سجا دیتی میرے نبی علیہ السلام کے نور دی برکتے نال اللہ تعالیٰ سارے تکمیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آمد مصطفیٰ میرا پیر میرا پیر جہن پیر جہن پیر سرائے حادلی سرائے حادلی سب کچھ میرے نبی علیہ السلام دا صدقہ ہے جدوں تک سرکار میں ہی پڑھیں گوش نہیں بڑھیں سرکار کا نور بنیا وہ سرکار ساری کائنات بڑھیں گے اللہ نے کرنازی پھرے فرمائی جدوں انسان کو پیدا فرمایا انسان کو پیدا فرما کے اہمیں نہیں اشرف المخلوقات بنایا فرمایا لقد کررمنا بنیا دمانم علیہ السلام اور انہیٰ علیہ السلام اشرف المخلوقات بنا دیتا فرشتیاں ہوں دیتا شرف المخلوقات بنا سب ناسی پر نہیں کیوں مسواستے فرشتے نوری مخلوق اور معصوم تھے ہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام دی ذات باگرکات میرے نبی دا ملاب مکہ دیتا رہونا سی آمینہ دیتا رہونا سی عبداللاللہ چند پند کیانا سی نسل آدم بچوانا سی میرے نبی علیہ السلام دی برکتے نار اللہ تعالی آدم علیہ السلام دی اولاد نو شرف المخلوقات بنا دی ساڑھے لے گناہ دار اشرف المخلوقات رب فرمانا ہے صرف اشرف المخلوقات یہ نہیں یہ اشرف المخلوقات بنایا جب میرے نبی دیتا رہی سبتے نار کیونکہ نبی پانس ہمیں انسانہ دیتا رہا ہے صرف اشرف المخلوقات نہیں ایک اور کر رب نوازی رہو نے ساڑھے رب کائنات نے انشان فرمایا اگر نبی علیہ السلام دی برکتے نار اگر نبی علیہ السلام دی برکتے نار اتشرف المخلوقات ہونڈی سعادتا پی جگا لیکن ایان رکھو ایک لکھ چوئی آزار پرگمبر دی اون دنوی چو میں ہوں سب تو زیادہ پیارے پچی لگ دیا کیونکہ کانی لسبت سب تو اچھی ہیں موسیقی